اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری عطا پر شکر کر رہا ہے کیونہ اسے اور نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں اس ویسے آپ کے ارمین چھٹے امام حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاں شکر ادا کرتا ہے خالی کے دو جہاں اسے زیادہ نعمتوں سے معلومات سبحانہ وسلم جہاں شکر ادا کرتا ہے پرمٹیار اسے زیادہ نعمتوں سے معلومات اب ساری گفتوہ جو مختصر وہ ایک جانت اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم بائی کے جو پورے دن کا یا مکمل دن کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اول دن کہے چار مرتبہ الحمدللہ تو وہ پورے دن کا شکر ادا کرتا ہے سبحان اللہ اور جو پوری شب کا یعنی پوری رات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اول شب چار مرتبہ کہے الحمدللہ شب میں جب چار مرتبہ کہے گا تو پوری شب سبحان اللہ سبحان اللہ حقیقت مالی کے دو جہانے فرمایا کہ تم نعمتوں کا اعتراف کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا مصممہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ مقام منہ میں میں نے چھٹے امام حضرت امام جعفر السادس اللہ 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 محمد 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 انگوئر کا طبب رکھا ہوا ہے اور امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنی ضرورت کو بیان کیا امام نے ایک مٹھی انگوئر اٹھائے اور اسے دینا چاہے تو اسے انکار کر دیا کہ اسے میری ضرورت نہیں ہوتی تھوڑے دیر نہ گزری تھی کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر اپنی ضرورت کو بیان کیا امام نے اسے انگوئر اٹھائے اس نے اپنے زبان سے کہا رب کی بارگاہ میں قربردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے رسولتا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ امام نے فرمایا جو کچھ ہے وہ ضرورت مند کو دے دو ضرورت مند کو جب وہ چیزیں دی گئیں تو اس نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی نعمت اسے ماتبال کیا سبحان اللہ امام نے فرمایا دھائے جاؤ رکو ابھی جاؤ نہیں امام نے اپنی قمیز یا اسے جو بھی لباس پہنا ہوا تھا وہ اسے عدا کیا اسے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے پہننے کے لئے لباس عدا فرمایا وہاں سے دیکھا جتنا جتنا وہ رب کی بارگاہ میں شکر عدا کر رہا تھا امام اسے عدا کرتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وآلی سبحان اللہ سبحان اللہ اب شکر کتنے طریقوں سے محمد رب کی بارگاہ میں عدا کرے ایک ہے اولی شکر بے شک ایک ہے قلب شکر اور ایک ہے عملی شکر سبحان اللہ سبحان اللہ اولی شکر کیا ہے جو نعمتیں خالی کے دو جہاں نے عدا کی ہیں وہ نعمتوں کا اپنی زبان سے اعتراف کرنا بے شک بے شک پروردگار تُو نے مجھے نعمتوں سے معلومات فرمائے میں تیری بارگاہ میں شکر عدا کرتا سبحان اللہ اولی شکر کے لئے آپ کر میرے پانچ میں امام حضرت امام محمد باطل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد باطل اولی شک ابھی جب بندہ اپنی زبان سے شکریہ کے کلمات رب کی بارگاہ میں عدا کرتا ہے ابھی کلمات تمام نہیں ہوتے کہ اللہ نعمتوں کو زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر امام نے فرمایا قلبی شک دل کی گہرائی سے رب کی بارگاہ میں شکر عدا کرنا قلبی شک امام نے فرمایا جب تم کسی مصیبت عدا شخص کو دیکھو تو دل ہی دل میں تین مرتبہ بہت پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا جب تم کسی بیمار حال شخص کو دیکھو جو بیماری کے عالم میں مبتلا ہو تو تم کہو پروردگار جس بیماری میں یہ شخص مبتلا ہے بیماری میں مجھے مبتلا نہ کرنا تُو چاہے تُو میری تبنگری کو فقیری میں تبدیل کر سکتا تُو چاہے تُو میری صحت کو بیماری میں تبدیل کر سکتا یہ ہے قلبی شک اس کے بعد عملی شکر کیا ہے یہ جو جسم خالی دو جہاں نے ہمیں دیا ہے اس جسم کو جھکا دینا سجدہ شکر ادا کرنا سبحان اللہ تو ہے سجدہ کرنا ایک ہے عیمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے عملی طور پر اظہار کرنا اس جسم کو جھکا دینا جھکنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے بیشک بہت بڑی بات ہے انسان کے اندر تکبر بھی ہے اور انسان کے اندر انا بھی ہے اس تکبر اور انا کو ختم کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اپنی پیشانی اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنا یہ ہے سجدہ شکر یعنی پریکٹیکلی عملی طور پر اظہار کرنا رب کی بارگاہ ہم بہت دو جو کر یہ کہا یہی وجہ ہے کہ ہشام بھی رحمر کہتے ہیں ایک روز میں نے ساتھویں امام حضرت امام موسیق قادم ادللہ موسیقی 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 امام کو رہے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کو اپنے گھوڑے پر سوال ہوتا ہے آمادہ سفر عشام بن احمر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھوڑے پر سوال ہوں امام نے سفر کا آواز کیا اور امام کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنے سفر کا آواز کیا مدینہ سے امام علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو شام بن عمر کہتے ہیں کہ امام نے اپنی سواری کو روکا درمیانی راستے پر اور سواری سے اخترے اور اس درمیانی راستے پر امام نے سجدہ کرتے ہیں شام بن عمر کہتے ہیں کہ حیران تھا یہ گدرگاہ ہے یہ راستہ ہے امام اس مقام پر سجدہ کر رہے جب امام نے سجدہ تمام کرنی تو شام بن عمر کہتے ہیں میں نے ارز کیا فردند رسول یہ تو گدرگاہ ہے راستہ ہے آپ نے اس مقام پر سجدہ کیوں کیا امام نے فرمایا دوران سفر مجھے اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت یاد آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ دوران سفر مجھے اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت یاد آگئی میں نے چاہا کہ فوراں سجدہ شکرہ داری سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں سے مسائے پہ میں رب دوں گا یہ امام وہ ہیں جب بسرے کے قید خانے میں پہنچے کہ دنیا پر کوئی ایسا قیدی ہے جسے قید کیا جائے اور وہ قید خانے میں پہنچ کر سب سے پہلا جملا حالت سجدہ میں گئے پروردگان تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ جانا ہمہ وقت میں تیری عبادت کر سکتے سجدہ شکر یہاں پروردگان تیرا شکر ہے کہ مہمہ وقت تیری عبادت کر سکون یکسوئی کے ساتھ مسئے امام کو مدینے سے گرفتار کیا گیا اور بسرے نایا گیا بسرے کے قید خانے میں امام کو قید کر دیا گیا کچھ عرصہ گنڈرا حارو نشید نے حکم دیا کہ موسیع قاظم کو بغداد کے قید خانے میں قید کر دیا صندی بن شاہد جو آل محمد سے گل رکھتا تھا سخت دن تھا اس کے قید میں امام کو دے دیا گیا اور حارو نے حکم دیا صندی بن شاہد کو کہ جتنا ممکن ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے ان پر ظلم کرو جتنا ممکن ہو سکے ظلم کرو ایک روز حارو نے آیا قید خانی کی بلندی پر اور اس نے نیچے دیکھا قید خانے میں ایک چادر پڑی ہوئی ہے ایک مرتبہ حارو نے صندی بن شاہدی سے پوچھا کہ بتا موسیب نے جافر کہاں ہے اپنے چادر کیسی ہے یہی تو موسیب نے جافر ہے جس صور سے شام تک سجدہ کرتے ہیں اور حالر میں سجدہ میں ہر وقت رہتے ہیں ایک مرتبہ صندی بن شاہد نے کہا حاکم علم سے کہ جب یہ سجدہ میں ہر وقت رہتے ہیں تو دولہ انہیں قید چکے رکھا ہے کہ حکومت کی مسلحت یہ ہے کہ میں نے قید خانے میں رکھوں قید خانے میں رکھوں ایک روز حارو نے زہر دے کر بھیجا صندی بن شاہد کو اور کہاں جس طرح ممکن ہو جس طرح ممکن ہو موسیب نے جافر کوئی زہر کھلاو صندی بن شاہد نے انگوروں میں زہر ملایا امام نے ملک کے ترافش پر کھائے جب زہر نے جسم میں اثر کیا تو کہا آل محمد کے دھرانے کا دستور یہ ہے جب وقت شہادت قریب آتا ہے نا تو یہی جمعہ زبان سے کہتا ہے امام نے خضل بن نبی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بجرے میں ایک جوان کو جو قریب ہوئے امام کے ایک مرتبہ جوان جیسے ہی قریب ہے امام موسیق قاضل بن نبی کہتا ہے اور آہستہ آہستہ امام کے لبوں کو جنبش ہو رہی تھی ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ جوان بہتا ہے کہ کہا گیا یہ موسیب نجافر کے فرزت علی ابن موسیق رزت ہے بس حضردار امام میں ذریعہ صرف سکتا ہے اس لئے امام تعلیم قاضل میرے آنکھ ہیں امام نے اپنے مادت ادوسل بھی دیا ان کا خط بھی پہنایا جنازہ تیار ہوا ایک مرتبہ حارم کے حکم سے حارم کے حکم سے صندی بن شاہنگ نے لوگوں کی مزے سے جنازے کو بغدار کے قائد خانے سے نکائیں گے جسر بغدار پر اٹھوا دیا بغدار کے پل پر اٹھوا دیا میں کہوں عزیدوں جنہیں ایسا قائد کی ہے امام سعید و ساجرین جب قائد سلیہ ہو گئے ان کی حق کریوں اور میڑیوں کو اتھار دیا گیا تو انہیں خاندار کو اتھار دیا گیا ایسا قائدی ہے کہ شہادت کے پر امام کے پر میڑیوں اور میڑیوں میں جگہ ہو گیا کہا بس عزیدوں جسر بغدار پر امام کے جنازہ تہاں سلیمان نے اپنے پسر سے امام کے جنازے کو دیکھا مذہبوں کو حکم دیا امام کے جنازے کو اٹھایا جائے ہتھات کو ملوائے گیا ہتھکڑیوں اور میڑیوں کو کٹھوائے گیا امام کے جنازے کو اٹھایا گیا ازتار مغداد میں امام کے جنازے کو دکھن کر دیا گیا میں کہوں ایسا قائد میرے محلہ کہ بات کا وقت شہادت قریب آیا تو ہاں امام حلیر رضا قریب کٹھوائے تھے آپ نے سرالی امامت حلیر فرمائے تھا اے مولا کربلا کے مہمان میں آپ کے ساتھ حضرت علی کا وقت شہادت غریب ہے ایک مقبہ خائبے میں آئے کہاں بیٹا سجاد رقد آخر کو آیا ہے اہلِ حرم کے بارے حوالے ہیں حرم عمدل پر سنے دیکھنا اور اس کے بعد یہ جمعہ کہاں بیٹا سجاد میرے چہنے والوں کو میرے سلام کہتے ہیں اے میرے شیو اے میرے شیو جب کھنڈا پانی پینے تو میری پیاس بیٹا سجاد جب انگیر پر اولائے میری مغرب آئے اللہ 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 سے معلومان فرمائے خدا والنہ اپنی بارگاہ حسن جب ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہمیں نعمتوں بشکر عطا مرنی کی توفیق عطا فرمائے خدا والنہ شانی رحمانیات اور شانی رحمانیات کا واسطہ ہم پر اپنی نعمتوں کو نازل فرمائے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ندول فرمائے ہمارے قاظم بھائی اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں دعفہ فرمائے ان کے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبل مندول فرمائے ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے انہیں جوار معصومین الرحم السلام میں جب ہم عطا فرمائے علیہ امی قلما احبتہ سائے ہم پر قائم و دائم فرمائے خدا والنہ کشمیر کے مسلمانوں کو رہائے عطا فرمائے انہیں ازادی عطا فرمائے خدا والنہ دنیا میں چاہاں جہاں ظلم اور آئے ظلم کا خاتمہ فرمائے ظلم کی خاتمے کے لئے اپنی آخری حجت حضرت قائم محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام علیہ السلام کے امانسار میں شامل فرمائے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے خدا بندہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اس عادل عطا فرمائے ہمیں عملی طور پر امام زمان علیہ السلام کا استنبال کرسکے ربنا تقبل مننا انکا انتا سبیل علیم برحمت کا یا ارحمت رحمی باتنی آخر